دوستو آٹ کی دنیا ایک ہے حسن اور فن ہر جا موجود ہے ضرورت ہے تو بس اس نظر کی جو انہیں جان سکے پہچان سکے اور اس سے لطف اندوز ہو سکے رنگ اور لکیروں کے جادوگر اور انسانی جذبوں کے چاراگر مقبول فدا حسین جنہوں نے جشنے بہار مشاعرے کو لوگو اور بیکڈروپ کی صورت اس کی مخصوص پہچان دی اور تا عمر جشنے بہار کے پیٹرن رہے جب تک ہندوستان میں رہے اپنی موجودگی سے ہمارے مشاعرے کو جلا بکشی ان کی یادوں کو صد سلام ان کی تصویروں کی طرح ان کی نظموں کا بھی کوئی ویل ڈیفائنڈ آغاز یا انجام نہیں ہے پیش ہے ان کی دکھی نظم جو انہوں نے جشنے بہار میں پڑھی یہ پچھی ڈاج کی تا اس عورت کے سو جسے دنیا میں ابھی احسانہ نہیں ہے ہر زمانہ ہر دور سے گزلی دنیا کے بیچ سے گل سامنا کیا مر کے نہ دیکھا لوگوں نے پیشا کیا باتے بنائیں یہ کہ ہاس لکھا مہدبت کی مورتی بنا کر دیراغوں نے سن دیا چلاک کے نالے مٹی کے کچھے گھر میں دبو دیا یہ گھٹری تاہی نہیں اس عورت کے سر ایک بوز دھایا بچے سے گودھ ہری پاہ میں پہنائی گئی گھنگروں کی اور کہا چلو چلتی چلی جاؤ تین رکھو نہیں دنیا کے بیچ سے گزلو سامنا کرو مل کے نہ دیکھو چلتے چلتے گھٹری نے کہا میں دنیا ہوں اسے باندھے رکھو بچے نے کہا میں بیٹا ہوں ممتر کی گودھ کا بھوکا ہوں گھنگروں نے کہا میں خاموش قدم کی آہت ہوں کام دھرو تو سن پاہو یہ گھٹری تاہی کی طرح اس عورت کے سر جسے دنیا نے ابھی بہتزانہ نہیں عزیز نبیل کا ایک شیر یاد آتا ہے کہ بہکا تو بہت بہکا سملا تو ولی تھہرا اس چاک گریمہ کا ہر رنگ نرالہ تھا